نمشکار دوستو نیشن افرم آپ کا سواگت ہے میں کمار اور دیکھیں ریلیجیس پوائنٹ اف یو سے انڈیا کے لیے بہت بڑی نیوز ہے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور جا جا شیئر کریں دیکھیں آپ لوگ انڈیا کو لینڈ اف ریلیجن بھی کہہ سکتے ہیں بھارت میں دنیا کے چار مہن دھرموں کا جنگ ہوا ہندوزم جینیزم سکھیزم اور بودھیزم بھارت میں دنیا کے ہر ایک دھرم سے لیٹے دھارمی کی ستھل بھی پائے جاتے ہیں لیکن اس معاملے میں ایک ریکوڈ ایسا تھا جو بھارت کے نام نہیں تھا اور وہ تھا دنیا کے لارجیس ریلیجیس مونومنٹ کا دیکھیں ابھی تک دنیا کا جو لارجیس ریلیجیس مونومنٹ تھا پرو ورل میں وہ تھا کمبوڈیا کا انکوروارٹ ٹیمپل کمپلیکس کمبوڈیا کا یہ ریلیجیس مونومنٹ جو ریلیٹڈ ہے ہندو دھرم سے ہی یہ فیلا ہے اراؤن 162.6 ہیکٹیر میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں 402 اکڑ میں اوریجنلی یہ ایک ہندو ٹیمپل تھا جو ڈیڈیکیٹیڈ تھا ہندو کے بھگوان سری وشنو کو اسے بنایا گیا تھا 12 سنچوری میں کھمیر راجہ سوریہ ورمند دو دوارہ لیکن بعد میں اسے دیرے دیرے ایک بدش ٹیمپل میں کنورٹ کر دیا گیا لیکن آج بھی اسے ہندو بدش ٹیمپل کے روپ میں جانا جاتا ہے اور ہندو اور بدش دونوں ہی سرد دھالو اس مندر میں پوجا کے لیے آتے ہیں اور فیلحال یہ پورے ورلڈ میں دنیا کا سب سے بڑا ریلیجیس مونومنٹ ہے لیکن دیکھیں جلدی یہ چیز بدلنے والی ہے کیونکہ آپ لوگ کو جان کر خوشی ہوگی کہ جلدی ورلڈ کے سب سے بڑے ریلیجیس مونومنٹ کا ادھگاتن ہونے والا ہے انڈیا میں یہ جو انڈیا میں ورلڈ کا سب سے بڑا ریلیجیس مونومنٹ بن رہا ہے یہ انڈیا کے آگرہ کے تاجمہل سے اور یورپ کے ویٹیکن کے سینٹ پول کیتھڈرل سے دونوں سے ہی بڑا ہوگا اور یہ بن رہا ہے ویسٹ بینگول کے مایپورڈ ڈیشٹ میں گنگا ندی کے کرا رہے اس کا نام ہے ٹیمپل آف ویڈک پلینیٹیریم دیکھیں ویسے تو اس کا ادھگاتن تھوڑا پہلے ہونا تھا لیکن کوویڈ نائنٹین پینڈیمک کی وجہ سے یہ لگ بگ دو سال دلے ہو گیا لیکن اب ایسے امید ہے کہ دوہزار چوبیس میں فائنلیس کا ادھگوریشن ہوگا اور جب اس کا ادھگاتن ہوگا تو یہ پورے ورلڈ کا سب سے بڑا ریلیجیس مونومنٹ ہوگا اور یہ ریپلیس کرے گا کمبوریا کے ٹویلت سینچوری بیلڈ انگکور وار ٹیمپل کمپلیکس کو جو فیل آیا لگ بگ چار سو ایکڑ میں دیکھیں یہ پروڈیکٹ ہے انٹرنیشنل سوسائیٹی پور کشنا کونسیسنس یعنی اس کون کا اس کون کو آپ ایک مومنٹ کہہ سکتے ہیں جو ڈیڈیکیٹیڈ ہے بھگوان سری کشن کو اور یہ فیل آئے پورے ورلڈ میں اور دیکھیں ویسٹ بینگول کے نادیا ڈیشٹیٹ کے مائیپور میں گنگا کنارے جب یہ ٹیمپل بن کر تیار ہوگا تو یہ بھگوان سری کشن کے ساتھ ساتھ انڈیا کا جو ایج اول ویڈی کلچر انٹریڈیشن ہے اس کے درشن بھی لوگوں کو کرائے گا اس کا جو میزر ورک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور فیلحال اس میں چلنا ہے فینشنگ ہوا ایک بار جب یہ بن کر تیار ہو جائے گا تو اس کی خاص بات یہ ہوگی کہ اس کے ایک ہی فلور پر ایک ساتھ لگ بگ دس ہزار سر دالو کھڑے ہو سکیں گے اس ٹیمپل کا صرف ایک فلور کسی بھی ایک فوٹبول فیلڈ سے بڑا ہے اب دیکھیں اس مندیر کے بارے میں اور اس کی خاصیت کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن پہلے تھونا بات کرتے ہیں اس وقتی کے بارے میں جس کا اس پروجیکٹ میں مہتوپور یوگدان ہے اور وہ ہے فورڈ کار کمپنی کے فاؤنڈر ہینری فورڈ کے پوتے ایلفریڈ فورڈ اور وہی فیلحال فورڈ موٹرز کے والس بھی ہیں ساتھ ہی وہ اس کون کے اس ایمبیسیس پروجیکٹ کے چیئرمن بھی ہیں اچھا ایلفریڈ فورڈ کی جو سپریچول جرنی ہے امریکہ کے فلوریڈا سے انڈیا کے ویسٹ بینگول تک وہ بھی کافی انٹریسٹنگ ہے دیکھیں آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ اس کون کے جو فاؤنڈر تھے وہ تھے انڈیا کے ایک مہانسند شریل پربوپاد اور یہ جو فورڈ موٹرز کے مالک ہیں ایلفریڈ فورڈ یہ نائنٹین سیونٹی فائی میں شریل پربوپاد کے بھکت بنے تھے اور اس کون کے ممبر شاید آپ لوگ کو جان کر حیرانی ہو کہ انہوں نے اپنا نام بھی بدل لیا ہے اب ان کا نام ہے امریکہ داس اس کون کے جو فاؤنڈر تھے شریل پربوپاد ان کا ایک گرانڈ ویزن تھا اور وہ یہ تھا کہ ویسٹ بینگول کے نادیا ڈسٹک کے مایپور کو اس کون مومنٹ کا گلوبل ہیڈکوائٹر بنایا جائے ساتھی یہاں پر بھگوان سری کشت کا ایک بھویا مندر بھی ہو اور فورڈ موٹرز کے مالک ایلفریڈ فورڈ یعنی امریکہ داس نے اپنے آپ کو شریل پربوپاد کے اس ویزن کے لیے فلی ڈیڈیکیٹ کر دیا انہوں نے پرسنلیس پروجیکٹ کے لیے اراؤنڈ 30 ملین یو ایش ڈولرز ڈونیٹ کی ہیں اب دیکھیں شریل پربوپاد جو تھے انہیں ابیچرن روویندہ بھکتی ویدانتہ سوامی بھی کہا جاتا ہے وہ ایک بھارتی ایک گوڑیا ویشنف گروہ تھے جنہوں نے اسکون کو فاؤنڈ کیا اسکون کو کچھ لوگ ہرے کشنا مومنٹ بھی کہتے ہیں اسکون مومنٹ کے جو میمبر ہیں وہ بھکتی ویدانتہ سوامی یعنی شریل پربوپاد کو پندروی ستابدی کے جو مہانسند تھے چیتنیا مہا پربو ان کا ریپرزنٹیٹیو اور میسنجر مانتے ہیں کہ اگر ایلپریٹ فورڈ کی بات کریں تو اسکون مومنٹ کو لے کر یہ ان کا کوئی پہلا پروجیکٹ نہیں ہے ان کے یوگدان سے ہی یو ایسے کے ہوای میں پہلا ہندو مندر اسٹیبلیش کیا گیا تھا ساتھ ہی انہوں نے یو ایسے کے ڈیٹرویٹ میں بکتی ویدانتہ کلچر سینٹر اسٹیبلیش کیا جس کے لیے انہوں نے پانچ لاکھ یو ایس جولرز ڈونیٹ کی اور یہ کمپلیٹ ہوا تھا نائنٹی نیٹی تھری میں ایلپریٹ فورڈ نے بہت ڈونیشن دی ہے اس کون فاؤنڈیشن کو فیلحال بھی ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جس کا نام ہے پش پش شمادی مندیروں پربوپاد اور اس میں بھی ایلپریٹ فورڈ کا کافی بڑا یوگدان ہے اور وہ ہی ویسٹ بینگول میں بن رہا ہے شریف مایاپور ٹیمپل اوف دا ویدک پلینیٹیریم کے چیئرمن ہے دیکھیں انہوں نے رشیا کے موسکو میں بھی ایک ویدک کلچر سینٹر بنانے میں مدد کی ہے جس کی کوشٹ ایراؤنڈ ٹین ملین یو ایس جولرز سب سے بڑا دھارمی کسطل بن رہا ہے اس کے لئے بھی ایلپریٹ فورڈ نے پوری دنیا گھومی ہے اور ڈونیشن کلیکٹ کی ہے اب دیکھیں بات کرتے ہیں اس مندیر کی جب یہ مندیر بن کر فائنلی تیار ہوگا اور شردہ دھارو اس کے درشن کے لئے جائیں گے تو ان کا سواگت ہوگا انفورمیٹیو ڈسپلے سے جو سنگم ہوگا ویدک آرٹ کا سائنس کا اور کلچر کا دنیا کے اس سب سے بڑے ریلیجیس مونومنٹ کے سینٹر میں ہوگا ایک ویدک پلینیٹیریم جس کے اندر پلینیٹری سسٹم کا ایک بہت بڑا گھومتا ہوا موڈل ہوگا جیسا کہ ہندو دھارمی گرنتوں میں بتایا گیا ہے اس کا جو لوور فلور ہوگا وہ دکھائے گا پلینیٹس کو اور وہاں سے جو شردہ دالو لوگ ہوں گے وہ ایسکیلیٹرز کے ترور پہنچیں گے ٹو فلور پر جو ہوگا بھگوان سری کشن کا مندر اس پورے پروجیکٹ کی جو کوشٹ ہے وہ ہے اراؤنڈ 400 کروز اور یہ فیلہ ہوگا اراؤنڈ 700 ایکر لینڈ میں دیکھیں ابھی تک جو دنیا کا سب سے بڑا ریلیجیس مونومنٹ تھا کمبوڈیا کا انکور وارٹ ٹیمپل کمپلیکس وہ فیلہ ہے چار سو ایکر میں اور اب جو انڈیا میں ٹیمپل کمپلیکس بن رہا ہے ویسٹ بینگول میں یہ سائز میں اس سے لگ بگ ڈبل ہوگا اس ٹیمپل کا جو گرب گرہ ہوگا جسے پویترستان کہتے ہیں جہاں پر بھگوان کی مورتی استعابیت کی جاتی ہے صرف وہی 1.5 ایکر لینڈ میں پھیلا ہے دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک بات اور بتا دو کہ اس مندر کمپلیکس کے لیے جو لینڈ ایکوائر کیا گیا ہے اس میں ویسٹ بینگول کی جو چیف منیسٹر ہے ممتا بینر جی انہوں نے لینڈ سیلنگ لوگ کے اندر اس پروجیکٹ کو چھوٹ دی اور اس مندر کے لیے اتنا زیادہ لینڈ ایکوائر کیا جا سکا اس ٹیمپل کمپلیکس میں انسٹیٹیوٹ ہوں گے ہائر سٹیڈیز کے ریسرچ سینٹر ہوں گے اور اسپریچول انسٹیٹیوٹ ہوں گے تو پرموٹ کرو سٹاک بیٹوین مورڈن سائنس اینڈ دہ انڈیان نولیج سسٹم اس مندر کے لیے 60 پرسنٹ فنڈ ہے وہ فلحال اکھٹا کیا جا چکا ہے جس میں سے اراؤنڈ ہاف ملین یو ایس ڈالرز آئے ہیں تھروں اس کون ڈونیشنز دیکھیں ایک اور یونک فیچر ہوگا اس ٹیمپل کمپلیکس کا یہ دنیا میں سب سے بڑا ریلیجیس منومنٹ تو ہوگا ہی ساتھ ہی اس ٹیمپل کمپلیکس پر جو ڈوم ہوگا یعنی جو گمبت بنا ہوگا وہ بھی دنیا میں سب سے بڑا ہوگا دیکھیں اس ٹیمپل کمپلیکس کا جو کنسٹرکشن ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا 2010 میں اور ایسی امید تھی کہ یہ پورا ہو جائے گا 2016 میں لیکن بعد میں چیزیں کچھ ڈیلے ہو گئی پھر کورونا پینڈیمک آ گیا اور اس کی وجہ سے بھی اس کا کنسٹرکشن اور زیادہ ڈیلے ہو گیا اس کے اپننگ ڈیٹ جو تھی وہ بھی پہلے ڈیسائٹ کی گئی تھی 2022 میں لیکن کورونا پینڈیمک کی وجہ سے ہی اسے بھی دو سال پوسپون کرنا پڑا اور اب فائنلی 2024 میں اسے اوپن کیا جائے گا دنیا کے لئے اس ٹیمپل کو بنانے میں یوز کیا گیا ہے بلو بولیوین ماربل جس کو لائے گیا ہے ویتنام سے اور ایسا آپ نے یوروپ کی اور میڈلیس کی کئی بیلنگز پر لگا دیکھا ہوگا یہ دیکھنے میں کافی شاندار لگتا ہے تو دیکھیں دوستو ایک بار جیسے اس ٹیمپل کمپلیکس کا نیگریشن ہوگا 2024 میں تو یہ ورلڈ ریکوڈ بھی انڈیا کے نام ہو جائے گا کہ اب بھارت میں ہے دنیا کا سب سے بڑا ریلیجیس مونومنٹ and it's seriously a good news آپ سب ہی کو مبارک ہو اس ویڈیو میں اتنا انیس ویڈیو میں جل ملے گے دھنے واد